ہیلو فرنڈز ویلکم بیک اور آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کو ٹائمنگ کی پرابلم ہے میرے پاس میں کافی کالس آئیں کافی میسیجز آئے اور اس میں مین جو قویشن مجھ سے رہا وہ یہی تھا کہ سر اب تناو کی بھی پرابلم نہیں ہے جو دھات کی پرابلم تھی اب وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے اب ٹائمنگ کی پرابلم ہے ٹائمنگ ہماری زیادہ نہیں ہے بیڈ پہ تو کیا کرا جائے جس سے ٹائمنگ اچھی ہو جائے کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسی دوا کوئی بھی ایسا کامپوزیشن آپ بتائیں جس سے کہ ہماری ٹائمنگ اچھی ہو جائے تو آج میں آپ کو وہ نسخہ بتاتا ہوں جس کا بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے کافی پرانا نسخہ ہے یونانی نسخہ ہے میں آپ کو کامپوزیشن بتاتا ہوں آپ ایک پین اور پیپر اپنے پاس میں رکھ لیں اور اس نسخے کو اپنے پاس لکھ لیں یا پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو آپ کی یہ لائک ویڈیوز میں سیو ہو جائے گی آپ اس ویڈیو کو کبھی بھی ہسٹری میں جا کر لائک ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے نسخے کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آپ کو پورا کامپوزیشن بتاتا ہوں آپ لکھنا شروع کریے تو پہلی چیز اس میں ہمیں چاہیے اکرکرا دس گرام اس کے بعد ہمیں چاہیے کچھلے مدبر دس گرام پھر ہمیں چاہیے سوٹ پندرہ گرام پھر ہمیں چاہیے مال کنگنی بیس گرام پھر ہمیں چاہیے کبابہ پندرہ گرام پھر ہمیں چاہیے دارچینی بیس گرام پھر ہمیں چاہیے ریک ماہی پندرہ گرام اور ہمیں چاہیے کچھتہ تامبہ ایک گرام اور لاسٹ میں ہمیں چاہیے زافران دس گرام زافران کا ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ زافران سخت نہ ہو کہ لکڑی جیسی ہوتی ہے آپ نے ایسا توڑا ٹوٹ گئے وہ اصلی زافران نہیں ہے زافران ہوتے ہیں بہت ملائم کیسر بھی کہتے ہیں زافران کو تو کیسر ملائم والا اچھی کوالٹی کا کیسر ہونے چاہیے اور دوسری چیز ہے کچھلائی مدبیر تو کچھلائی مدبیر میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا بیج وہ بیچ میں سے کٹ کے اس کے اندر کا وائٹ سا ایک بیج سا ہوتا اس کو نکال دینا ہے باقی ہمیں یوز کرنا ہے تو یہ کمپوزیشن ہے جو اس کا یوزج ہے وہ ہے لگ بگ آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم صبح اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ یہ اس کا ڈوزج ہے یہ اس کی ڈوز ہے تو یہ نسخہ کافی پرانا ہے اس کا کافی اچھا ریزلٹ رہا ہے اور میرا نمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ کو اس کے ریگارڈنگ کوئی بھی کوئیشن ہے کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں اگر ٹائمنگ کی پرابلم ہے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس سے پہلے کترے کی کوئی پرابلم نہ ہو جسے دھات جانا کہتے ہیں چپ چپا پانی ہوتا ہے اس کی کوئی پرابلم نہ ہو اور ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا پیٹ ٹھیک ہو یا ایسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں تو تھوڑا سا ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو دھات کی پرابلم ٹھیک ہو چکی ہے تب آپ اس نسخے کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ کو دھات نہیں آتی ہے پانی نہیں جاتا ہے یا فون پر بات کرتے ہیں تو کوئی چپ چپا پانی نہیں آتا ہے تو اچھا نسخہ آئے اگر اس طرح کی بھی کوئی پرابلم ہے تو اس کے لئے میں دعوی پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں سفوف مکوی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ رہی ہوگی یہ ہے ان کے لئے جن کو دھات یا چپ چپا پانی کے پرابلم ہے اس کے بعد ہی ٹائمنگ کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے اس سے پہلے نہیں باقی ڈیٹیل کے لئے میرا نمبر آپ کے پاس میں سکرین پر آ رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے تب تک کے لئے تینکیو ٹیک کیئر گوڈ بائی